بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد علیہ وسلم چلیں میں آپ کو خوش شامدید جی جناب میں وان سگی اور ہم پہنچوں ڈی ایچ ای کوٹک کی لوکیشن پہ آپ لوگو یہ بتانے کے لیے جناب یہ ڈی ایچ ای کوٹا ہے جی جناب میں نے کہا کیوں نہ آپ کو مارکٹ کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ کرتا چلوں لازٹ وڈک میں کیا ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کیا مارکٹ کیا ریڈ چل رہے ہیں اس ٹرائم پہ یہ آغاز کرنے سے پہلے میری ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا یہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک شورٹ سٹوری آپ لوگو بتاتا چلوں غالبا جب ایک ڈی ایلوکیشن سیونٹی سیونٹی سیون لیک کی تھی تو مجھے ایک صاحب نے کال کے اور مجھے بولا کہ جناب میں انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی بولا کہ میں ایک ڈی ایلوکیشن خریدنا چھتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا ٹائم ہے بلکل آپ انویسٹ دے کری جائے گا سو اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ جب ساری چیزیں فائنلائز ہونے والی ہوئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھل میں یہ جو اماؤنٹ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھی جو کہ انشاءاللہ جون میں ہونی ہے نیکسٹ ڈی ار سو میں نے ان سے پھر معذرت کی ان کو ٹوکن میں نہیں واپس دی اور میں نے کہا نئی سر یہ چونکہ آپ نے مقصد کے لیے اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے اور ابھی آپ اس ٹرانزیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں تو چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور چیزیں بڑی فلکچویٹ چل رہی ہیں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بس انویسٹرز کی سرانک ہے سو ان کو میں نے انویسٹمنٹ نہیں کرائے جبکہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ڈی ایچو گھڑ کو میں پروموٹ کرتا رہا ہوں ایکشلی میں وقت اور حالات مفتح چلنا پڑتا ہے انویسٹرز اور جو انویسٹرز پوچھتے ہیں تو تک ورنے ہماری آدھے گھنٹی کی گفشپ ہوتی ہے جانتا ہوں کہ آپ کیوں لانگ ٹرم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں لانگ ٹرم یا شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس حصابت ہے پھر ان کو بتاتاو کہ آپ نے کہاں پہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو انفورمیشن پہنچا دوں آپ اپنی ورکنگ کریں آپ کے پاس اپنے فائنیشن کنسلٹرنٹ ہے ان سے آپ معلومات لیں آپ گھر میں بیٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ اینڈ میں فیصلہ کیا کریں کہ آپ لوگوں کو سیل یا پرچیز کرنا ہے تو چلا یہ چلتا ہوں میں مارکیٹ کے اوپر ایکشنی میں کل کے اگر میں بات کروں تو کل میں ایک اپنے میرے بروڈکانس بناوا ہے تو میں نے وہاں بھی ایک وائس میسیج شیئر کیا اور میں نے بتایا کہ جناب یہ ٹائم اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس کو سیل کر دیں اچھا یہ ایک وائس میسیج تھا شاید آپ لوگوں تک بھی وہ آیا ہو ایکشنی میں یہ میسیج ان کے لیے تھا جنہوں نے بڑی اچھی بائنگ کی ہوئی تھی تری میلین کی اوپر فور میلین کی اوپر فائیو یا سکس میلین کی اوپر جنہوں نے پرچیز کی ہوئی تھی جناب یہ ایکشنی میں ان کے لیے میسیج تھی ایکشنی میں انہوں نے بھی سیل نہیں کی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب نائن میلین یا ٹین میلین کروز کرے تو پھر ہم اس کے بعد اس کو سیل کریں آپ جانتے ہیں میری لاس ویڈیو کا لنک اوپر آ رہا ہوئے گا جس جب میں میں نے ادھری علی پارک میں وہ ایک میری ویڈیو بنائی تھی اور غالباً جب ڈی ایچ او کوئیٹر نے کبھی سون کے بورٹس لگائے تھے میں آپ کو تب سے بتا رہا ہوں کہ جناب ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہو چکی جس سٹیشن پہ آپ اترنا چاہتے ہیں مارکیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹرم سپلائی یا کس ٹرم ڈیمانڈ زیادہ ہو تو چلا یہ چلتا ہوں میں مارکیٹ کے اوپر اگر میں لاس ون ویک کی بات کروں تو ٹو ڈیز کے اندر تقریباً اوڈ نیو اور بارکوڈ نے ون میلین کا جمپ لیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اوڈ ایلوکیشن ایٹی فائیو تک آئے تھی نیو ایلوکیشن غالباً سیمڈی سیون تک آئے تھی اور بارکوڈ تقریباً سیمڈی فور تک آئے تھی اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جناب ریٹس ڈروپ آئے اس کے بعد اگر دیکھیں تو آج کی ڈیٹ میں غالباً جو ڈیمانڈ ہو رہی ہوا ایٹی ٹو لیک روپیز ہے جو نیو ایلوکیشن غالباً کو سیمڈی ٹری سیمڈی ٹو کے سام آراؤنڈ ہے بارکوڈ فیلال میرے کو مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ملی ہے تو جناب یہ اوورال ایک ہفتے کے دنر سیچویشن لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ابھی ہم کیا کریں چلو رہی میں سیگمنٹس کے در ڈیوائیڈ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوگا ایک تو وہ انویسٹرز ہیں جنہوں نے 3456 میلین پر پرچیز کی ہوئے دیکھیں ان کے ساتھ دو سیچویشن ہو سکتی ہے یا تو جن لوگوں نے mind اپنا بنایا ہے اور یہ جو میں اپنی میسیج کی بات کرتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اپنا mind بنایا ہے اچھا ایک تو جن لوگ نے اپنا mind بنایا ہے کہ ہم لوگوں نے sale کرنا ہے ان کے پاس تو غالبان پیچھلے ایک منی سا کو بتا رہا تھا کہ آپ کبھی بھی اس opportunity کو avail کریں کیونکہ لوگوں نے اس ٹرم پہ جب کومنگ سون کے boards لگے تھے غالبان کو مجھ اچھی طرح یاد ہے کوئی 87 لیک روپیز تک اس کی یہ prices گئی تھی اور والی الوکیشن کی تو اس ٹرم کافی لوگوں نے sale کر دیا تھا یہ پھر rates ڈروپ ہوتے ہو تے 77 لیک تک آیا تھے تو وہ لوگ اگر یہاں پر بیٹھے ہو اور یہ سوچنے جی کہ ہم کو ہم کب sale کریں تو میرے خیال سے آپ کے پاس آج کا best time ہے اگر آپ پاس sale کرنا چاہتے ہیں تو اس کو sale کر دیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے long term کے لیے رکھ اگر میں long term کی بات کروں تو definitely آپ صرف اس کو ایک سے دو سال دیجئے جنہوں نے long term کے لیے رکھنا ہے definitely آپ کو بہت زیادہ profit انشاءاللہ دے کر جائے گا کیونکہ میں آپ کو ایک خور بات بتاتے چلوں کہ 11th of janvary 2023 کو جب بیلٹنگ ہوگی سارے لوگ تو بیلٹنگ کا انتظار کریں مگر آپ یقین کریں میں انتظار کر رہا ہوں administrator صاحب کی speech کا مجھے ہو سکتا ہے کیونکہ last بھی انہوں نے جب speech کی تھی تو سارے ایک عمل بتایا تھا کہ ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی strategy ہوگی یا جو بھی ڈی ایچو کوٹا نیو strategy لے یا جو opportunities لے کر آ رہے 2023 میں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی وہ opportunity ہم avail کرنا چاہیں گے سو مجھے انتظار ہے speech کا سو آپ لوگ بھی انتظار کریں جو لوگ آج آج جنہوں نے sale کر دی من کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے cash on hand اپنے پاس رکھیں new opportunity کا انتظار کریں نئے سال کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی بہت سی opportunities ڈی ایچو کوٹا آپ لوگ کو دینے والا ہے اچھا اب میں بات کر دوں وہ لوگ جنہوں نے mind بنیا تھا کہ ہم نے sale کرنا ہے وہ تو آپ اگر آج اس کو sale کرنا چاہا definitely میں آپ سے کہوں گا کہ آپ sale کردیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے long term کے لیے رکھا جی کہ ہم لوگوں نے long term کے لیے رکھا ہے جنہوں نے long term کے لیے definitely آپ کو profit دے کر ہی جائے گا انشاءاللہ کیونکہ development کا کام میں آپ کو بتاتا جنہوں تو سارے سب سیکٹر کے اندر underground water tank کا جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے کچھ وہ investors ہیں جنہوں نے تقریباً کوئی seven eight nine ten eleven twelve ان millions پر پرچیز کی ہے غالباً کوئی ایک اورڈ کے اوپر کی پرچیزنگ ہے وہ کیا کریں گے جنہوں دیکھیں آپ کے پاس جو options ہیں یا تو اگر آج eight million تقریباً سامراؤن کوئی اس کی price 82 lakh rupees demand ہو رہی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ loss bear کر سکتے اور اگر آپ کو urgently amount کی ضرورت ہے تو definitely آپ کے پاس کوئی ادھر option نہیں ہے آپ کو آج کی ڈیٹ میں سیل کرنا پڑے گا سیکنڈ option ہی ہوتا ہے کہ جنب ہم long term میں چل جائیں گے دیکھیں یہ ڈی اچے کوئٹا ہے ڈی اچے اگر آپ کے پاس آپ ایک سارے ڈی اچے کی ایک دفعہ history study کر لیں ڈی اچے کوئٹا especially ایک سب سے منفرد اس وجہ سے ہے ایک تو سب سے پہلے میں نہیں ہوتا ہے کہ سی پیک کا root secondly میں آگے انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا بہت ساری میں نے ویڈیوز بنانی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر جو بھی نئی opportunities آئیں گی یا نیا جو development کا کام ابھی ہونے والے سب سیکٹر سے بھی launch ہو جائیں گے میں پچھ آئے گا ان کے اندر جو opportunities آپ کو ملیں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں آپ یقین جانے آج میں پھر آپ کو بور رہا ہوں میری اس ویڈیو کو save کر کے رکھئے گا آنے والے سالوں کے اندر یہ ڈی اچے سارے ڈی اچے کو cross کر جائے گا میں آپ کو پھر بتا رہو کہ اگر long term میں بھی جاتے ہیں تو جناب آپ کو فائدہ ہی ہوگا صرف آپ کے پاس کوئی تقریباً دو سال ایک سے ڈیٹھ سے دو سال کی holding پاو رہونی چاہیے کیونکہ next year definitely انشاءاللہ ڈی اچے کوٹا الڈی بٹ کو position دینے والے پانچ مللوں کو position دینے والے جب ان کی position مل جائے گی تو جو ان کے آس پاس کے سب سیکٹر ہوں گے definitely سمجھیں کہ ان کو بھی آنے والے وقت میں جلد جلد جو ہے وہ position مل جائے گی ڈی اچے کوٹا نے اب تک جتنے ہم نے دیکھی سارے challenges کو پورا کیے definitely ملک کے حالات آپ کے سامنے اگر یہ جو آج آپ condition دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ 10 million سے نیچے آ بھی نہیں سکتی تھے اگر ملک ہماری حالات نہ ہوتے پھر بھی ایسے حالات میں کافی لوگوں نے یہ اعتراض بھی کہ جناب ڈی اچے کوٹا بھی بیلٹنگ نہیں کرنی چاہیتے اگر ڈی اچے کوٹا بھی بیلٹنگ نہیں کرتا تو جناب جو آگے آنے والی وہ opportunity دے شاید آپ اس کو avail نہیں کر پاتے تو جناب مجھے یہاں پہ زیادہ دیجئے گا یہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے کہ اگر آپ long term میں بھی جاتے تو انشاءال آپ کو فائدہ کی ہوگا جو لوگ چاہا کر بھی اگر آپ sale نہیں کر پاتے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جناب بیچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ time period تو ہے demand supply کا کچھ ہی نہیں پتا ہوتا ایک بیچ میں jump ابھی بھی لگ سکتا ہے so it's totally depend upon the market اچھی بات یہ کہ ڈی اچے کوٹا نے مارکٹ کو maintain کر کے رکھا ہے وہ جو drop آپ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ six million five million پہ جائے گے ایسا نہیں ہے ہم نے اب تک یہ ہی دیکھا کہ پیشلے ایک آرڈ منی کی trigger آپ دیکھیں تو یہ minimum minimum 79 77 تک آئی ہے دوبارہ اس نے اوپر کی طرف jump لیا ہے so hope for the best انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دیروں میں کیا ڈی اچے کوٹا کی strategy ہوتی ہے کہاں تک مارکٹ اپنا stand خود لیتی ہے کہاں تک مارکٹ میں جو rate وہ stable ہوتے ہیں مجھے انشاءاللہ اجازہ دیجی کے نیکس ویڈیو میں دوبارہ دوں حاضر ہوں گا نئی information اور نئی knowledge کی ساتھ اللہ حافظ